دین ہے اللہ کا مہنہ تبو تالے کی ہے کیا کوئی سمجھے گا جو عظمہ تبو تالے کی ہے کربلا میں کام آئے جتنے قرآن کے وراؤں پڑھ کے دیکھو ایک ایک آیا تبو تالے کی ہے کیا کوئی سمجھے گا جو عظمہ تبو تالے کی ہے اپنے نصرت کہہ رہا ہو جس کی نصرت کو خدا اپنے نصرت کہہ رہا ہو جس کی نصرت کو خدا سوچے خالف سے کیا قربا تبو تالے کی ہے کیا کوئی سمجھے گا جو عظمہ تبو تالے کی ہے کیا کوئی سمجھے گا جو عظمہ تبو تالے کی ہے عقد پیغمبر کا پڑھ دے ایسا کافر بھی تو ہو عقد پیغمبر کا پڑھ دے ایسا کافر بھی تو ہو اے معرخ اس میں بھی عظمہ تبو تالے کی ہے کیا کوئی سمجھے گا جو عظمہ تبو تالے کی ہے جنب مد ہے اہلِ بیت جس انوان سے بھی کیجئے مد ہے اہلِ بیت جس انوان سے بھی کیجئے اس میں ہر عظمہ تبو تالے کی ہے کیا کوئی سمجھے گا جو عظمہ تبو تالے کی ہے بے کھل رہے ہیں پھول جتنے گلشن تطہیر میں کھل رہے ہیں پھول جتنے گلشن تطہیر میں رنگ سب کا ایک ہے رنگا تبو تالے کی ہے کیا کوئی سمجھے گا جو عظمہ تبو تالے کی ہے آپ کی آغوش میں ہیں آپ تابو مہتا آپ کی آغوش میں ہیں آپ تابو مہتا کیا کوئی پائے گا جو قسمہ تبو تالے کی ہے کیا کوئی سمجھے گا جو عظمہ تبو تالے کی ہے کیا کوئی سمجھے گا جو عظمہ تبو تالے کی ہے بے کھاپتے ہاتھوں سے کاشے نے اٹھایا ہے قلم کھاپتے ہاتھوں سے کاشے نے اٹھایا ہے قلم عظمہ تبو تالے کی ہے کیا کوئی سمجھے گا جو نارے صلوت اللہ صلی اللہ محمد و عادم جب آئی شام کی بستی جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زیادہ تسیر و مزتر و بیتاب نوحہ گر زینہ مو اپنا بالوں سے ڈاپے تھی اونٹ پر زینہ ایک ایک سے کہتی تھی رو رو بچش میں تر زینہ دہین حسین کی ہوں فاطمہ کی جائے ہوں میں کربلا اے مولا سے لٹ کے آئی جب آئی شام کی فاتحہ اللہم صلی اللہ محمد اللہ قرد خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے دفتر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے روح قالب میں جو زندان سے گبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے آسمان دور زمین سطر کی در جاؤں میں پی بیوں مل کے دعا مانگو کے مر جاؤں میں بی بیوں مل کے دعا مانگو کے مر جاؤں میں بے بیوں مل کے دعا مانگو کے مر جاؤں میں پتر زندہ پا ہوا اتنے میں امبو ہو کمال بولے دربا کے بڑے دولت عمرو اقبال قیدیوں اٹھو دعا دے کے کرو اس اقبال زن حاکم کا ہے زندہ میں نزول اجلا تم کھلے سر تھی ہو دو رب تمہیں چادر دیں گے رحم دل ہے اب زندہ سے رہا کر دیں گے رحم دل ہے اب زندہ سے رہا کر دیں گے لونیاں تھی زن حاکم کے جلوں میں تابا دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں رما لاغ رو خستہ کنو فاکہ کشو تشنا دہا موپسیلی کے نشا پشتو پدروں کے نشا موپسیلی کے نشا پشتو پدروں کے نشا ساق پا فاقوں سے زنجیر میں دھر آتی ہے اس دخانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے اس دخانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے زند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری رو کے وہ بولی دوا کیا ہے کہا درد سری گھر جو دریافت کیا کہنے لگے دربدری بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبرے بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبرے آہا کرنے کا سبب پوچھا تو درمانے لگے تازیانوں کے نشا پشتو پدکلانے لگے اور شان زینب پا نظر کر کے کہا یا داور خلد سے فاطمہ زندان میں آئیں کیوں کر دیکھا بانوں کو تو کہنے لگی ہو کر ششدہ آئے ایران کی شہزادی ہوئی ننگے سے قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلسوم نظر آتی ہے بولی زینب کے نلے زینب کلسوم کا نام وہ نبی زادیاں ہیں قید میں ان کا کیا کام ہے غضب فاطمہ کے لار کے حق میں یہ کلا توبہ کر ہوش میں آبی بھی زبا اپنی تھا توبہ کر ہوش میں آبی بھی زبا اپنی تھا پلوے میں اترت محبوبِ الہی آئے اور جہاں میں نہ قیامت نہ تباہی آئے اور جہاں میں نہ قیامت نہ تباہی آئے وہ ظلم گزرے ہیں جو آگے ہیں وہ ایک ایک کو یاد کربلا میں کوئی گھر تازہ ہوا ہے برباد لائی ہے مال و اسا ساتھ بھی پہے ابن زیاد یا الہی رہے فرقار حسین آبا یا الہی رہے سرکار حسین آبا بل مجھے لوٹ کا سواب جو دکھلایا تھا ایک پھٹے جامے پہ حاکم کو بھی غش آیا تھا ایک انگوٹھی اسی اسباب میں نکنی ناغا لال تھا اس کا نگین خون سے مالک کے آ میں نے جھک جھکے جو کی اس سے نگین پنگا دیکھتی کیا ہوں کہ مرکوم ہے ماشاءاللہ دیکھتی کیا ہوں کہ مرکوم ہے ماشاءاللہ جب اسے سونگتی ہوں جہاں نکل جاتی ہے صاف خوشبو اے حسین ابن علی آتی ہے صاف خوشبو اے حسین ابن علی آتی ہے قید خانے میں دلہ تم ہے کہ ہند آتی ہے موسیقی 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 یہ روک جانای سٹینڈ ہے اس کا بات رہا ہے سکتے لگ جانب سکتے ہم نے یہ لائے چھوڑ دوں دے اس کو اس کو رائزار یہ روکنا مشکل ہے کو چکر تینےже بہت شکر بہت ش perspectives کم لیکن اللہ علی والی کی جسے بھی صدا پسند نہیں تو ایسے لوگ ہم کو دھرا پسند نہیں تو نہیں دیتا تو صدا مشکو میں لیکو آجا مریضت اس کو دعا پسند نہیں یا Celineع61 ہے 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 vert ہے 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 اللہ علیہ وسلم رحم اللہ من قرآ سورة الفاتحہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنا احتدیا لولانا حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومولا فقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ المکی المدنی القرشی الحاشمی مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 و یا اخی انی لم اخرج شرن ولا بطرہ ولا مفسدن ولا ظالمان انما خرجتو لطلب الاسلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اریدو ان آمرا بالمعروف و انہا ان المنکر و سیرہ بسیرت جدی و بسیرت ابی علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں عزیزانِ گرامی مسلسل محبانِ اہلِ بیت حضادارانِ امامِ حسین علیہ السلام چاند راست سے اور ابھی تک محرم کی چاند راست سے ابھی مسلسل آپ حضرات ذکرِ شہداءِ کربلا اور ذکرِ محمد و عالمِ محمد کر رہے ہیں خداوندِ عالم جہاں جہاں فرشِ عذابِ چھی ہوئی ہے خداوندِ عالمِ اس فرشِ عذاب کی عذاباروں کی امام باہگاہوں کی سبھی کی حفاظت فرمائے اور ان مجالس کو ہمارے لیے نمونِ عمل اور ہمارے لیے جو ہے وہ میدانِ عمل میں اترنے کے لیے بہترین ذریعہ قرار دو اس لیے کہ کربلا ایک تحریک ہے کربلا ایک مشن ہے کربلا کچھ اہداف کچھ مقاصد کے لیے ہوئی ہے کربلا بغیر اہداف اور بغیر مقاصد کے نہیں ہوئی اس لیے کہ ایک صاحبِ عقلی انسان ایک گھنٹے کا کام چاہے وہ محنت کا ہو یا غیر محنت کا ہو بغیر جو ہے وہ نتیجے کے نہیں کرتا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نتیجہ کوئی نہ کوئی فائدہ تلاش کرتا ہے تب اس کام کو انجام دیتا ہے تو عزیزانِ گرامی کربلا یا ایسا اقدام کہ جو عالمِ بشریت میں جس کی مثال نہ کربلا سے پہلے ہے اور نہ کربلا کے بعد ہونے والی ہے تو کیا کوئی اتنی عظیم قربانی بغیر کسی حدف اور بغیر کسی مقصد کے دی جا سکتی ہے یقیناً جو اہدافِ کربلا ہیں اور جو مقاصدِ کربلا ہیں اگر ہم ان کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے اور ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے کہ جو لوگ مختلف مذاہب اور مختلف جو ہے وہ مکاتبِ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو یقین جانئے کہ کربلا کا پیغام اتنا آفاقی پیغام تھا کہ اسے ہر ایک انسان کو قبول کرنے میں کچھی طرح کی کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں تھی ہر انسان اسے قبول کرتا لیکن یہ کہ کچھ مسائل ایسے ہوئے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم بھی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اپنے راستے کو گم کرتے جا رہے ہیں اور دوسرے افراد بھی مذہبی تاثب کی بنیاد پر لوگوں کو ان مجالیس میں شریف ہونے سے روک رکھے ہیں تیزانِ گرامی کچھ ہم نے روک دیا کچھ دوسروں نے روک دیا جس کی بنیاد پر یہ مجالی سے چھوٹے سے قلیل سے مجمع میں ہونے لگیں ورنہ حقیقتِ عمر یہ ہے کہ امامِ حسین علیہ السلام کی ذاتِ گرامی تفرقوں سے بہت بلند و بالا ہے جماعتوں سے گروہوں سے بہت بلند و بالا ہے اس لیے کہ امامِ حسین علیہ السلام اس اللہ کے نمائندے ہیں اس اللہ کے عادی ہیں اور پوری نوے بشر کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اور اس نبی کریم کے نواسے ہیں اس کے وسیع ہیں اس کے جانشین ہیں کہ خداوند عالم نے جب اپنی علوہیت کے دائرے کو بیان کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تمام عالمین کا پروردگار ہے تمام عالمین کا پالنے والا ہے تو عجزانِ گرامی جیسے علوہیت کے دائرے میں اس دائرے کو ہم محدود نہیں کر سکتے بلکہ تمام تر مخلوق کا خدا ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ زبانوں کے بدلنے سے اس کے نام بدل گئے لیکن ذات کہیں نہیں بدلی صلاح پڑھے محمد والے محمد ذات جو ذات خداوند عالم ہے وہ ایک ہی ہے آپ کسی سے پوچھ لیجئے کسی سے سوال کر لیجئے کسی مکتب فکر کا انسان ہو کہ جی اشور کتنے ہیں تو ہمارے ہندو بھائی بھی کہتے ہیں کہ اشور تو ایک ہی ہے بھاگوان بہت ہو سکتے ہیں بھاگوان بہت ہو سکتے ہیں اشور ایک ہی ہوگا اشور کون ہے اشور ہے اللہ بھاگوان کون ہے بھاگوان ہیں وہ کے جو اوتار ہیں اس کے نبی ہیں اس کے بھیجے ہوئے حادی ہیں تو یہ دو لفظوں کا فرق بہت ضروری ہے ہم بھاگوان کو خدا سمجھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے بھاگوان خدا نہیں ہے بھاگوان جو ہے کہتے ہیں کہ بھاگ کہتے ہیں جو ہے جسے کہا جائے کہ جی قسمت صحیح ہے نا وان یعنی قسمت والا فرمارے برکت والا رحمت والا جو بھی آپ ترجمہ کریں تو وہی کہ رحمت والا تو رحمت والے بہت ہو سکتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ حضرات میں بھی اگر اسلام کی جھلکی آنے لگیں تو آپ بھی رحمت والے ہو جائیں مسلمان بھی رحمت والا ہو جائے ہو جائے یا نہیں بھا اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا کہ مسلمان کو رحمتوں کا درس دے مسلمان کو رحم کا درس دے اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر مسلمان ہی اسلام کو نہ مانے اور وہ بھی درندہ بن جائے اس کے اندر بھی حیوانی صفتیں آ جائیں تو پھر دوسرے لوگوں سے کیا توقع کی جائے کہ وہ اسلام کے اوپر عمل کریں گے صلاح بڑھے محمد والے محمد تو عزیزانِ گرامی ذاتِ خداوندی تو ایک ہی ہے ذاتِ اللہ تو ایک ہی ہے وہاں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی جو کمینسٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بغیر کسی خالف کے بغیر کسی پیدا کرنے والے کے یہ دنیا خود بخود وجود میں آگئی کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد جو اثر ہوا اس دھماکے کا تو اس سے جہاں مٹی زیادہ ہو گئی وہ پہاڑ بن گئے جہاں نشیب ہو گیا وہاں بعد میں دریا بن گئے تو وہ پورا ایک فلسفہ ہے پھر انسان جو ہے وہ کسی حیوان سے آہستہ آہستہ بندر کی شکل لیتا ہوا وہ انسان تک پہنچ گیا تو یہ خیالات اور یہ نظریات ہو سکتے ہیں ہر ایک کے اپنے جو تحقیق ہے جو سرچ ہے ان کی اس سرچ کے حساب سے ہو سکتا لیکن ذاتِ خداوندی پر جس نے خدا کو تسلیم کیا اس نے یہی تسلیم کیا کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے مشرق جو آدمی ہے وہ اس معنی میں نہیں کہ خدا چاہ رہے ہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مشرق یعنی جو اللہ کا شریک قرار دیتا وہ شریک اس معنی میں نہیں قرار دیتا کہ خدا ہی چاہ رہے ہیں ذاتی اعتبار سے نہیں ذاتِ خدا تو ایک ہی ہے اس کے کاموں میں شریک ہیں ورمائی ہے ذرا یعنی عیسائیوں کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ جناب عیسی خدا ہیں یہ نہیں ہے خدا نہیں ہے جناب عیسی وہ کہتے ہیں کہ خدای کے کاموں میں شریک ہیں ورمائی ہے خدای کے کاموں میں شریک ہیں ورنہ اگر خدا مانتے تو پھر فانسی پہ چڑھایا جانا کیسے مانتے صلاح پہ محمد والے عیسائیوں کا یہ بھی تو عقیدہ ہے کہ فانسی پہ چڑھ گئے جناب عیسی علیہ السلام تو اگر خدا ہوتے تو خدا کو کوئی فانسی کیسے دے سکتا تھا کیسے ان کو موت سے دوچار کر سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا تو عزیزانِ گرامی ان کا عقیدہ موجود ہے تو وہ کہتے تھے کہ تین ہیں جو خدای کے کام انجام دیتے ہیں یعنی اصل خدا اور ایک روح القدس یعنی جناب جبرائیل اور تیسرے جناب عیسی علیہ السلام روح اللہ روح اللہ ہیں جناب عیسی ایک اللہ کی روح اور ایک جبرائیل اور ایک اللہ یہ تیلوں مل کر کے اس کائنات کو چلا رہے ہیں تو کاموں میں شریک سمجھتے ہیں ذات میں نہیں ذات تینوں کی الگ الگ ہے ذات خداوندی ایک ہی ہے اور فرمائیہ ذات میں سب مواحد ہیں صفات میں مشرک ہیں صلاح پہ محمد والے محمد والے محمد والے تو عزیزانِ گرامی بہرحال جو توقعات تھیں کہ ماشاءاللہ سے اب اسٹیج بھی بہار لگا ہے اور ہمارے جوانوں نے اچھا خاصا احتمام کیا ہے تو شاید مومنین بھی اسی تعداد میں شاید پہنچ پائیں گے لیکن یہ کہ ویسا ہوتا نظر نہیں آرہا ایک بار صلاح پڑھیں محمد والے محمد والے عزیزانِ گرامی خطابت جو ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے خطابت ایک طرفہ نہیں ہے کہ جی آپ خطیب کو امام بارگاہ میں بیٹھا دیجئے اور ان سے کہیے قبلہ ہم گھروں پہ بیٹھیں آپ پڑھئے سنتو رہے ہم گھر میں بیٹھیں آواز آرہی مولانا سب کو اور اب تو یہ آن لائن کا جو سلسلہ سینا جو یہ ٹیلی کاشٹ ہو رہا چینلوں پہ سب پہ میں کہتا ہوں یہ بھی پریشان کر رہا ہے اس وقت اس وقت تک انسان دھر سے ہی نہیں نکلتا وہ سن رہا بیٹھا ہوا موبائل پہ وہ اس وقت نکل کے آئے گا کہ جب مولانا تھوڑا سا نرم پڑ جائیں گے دیکھے گا کہ بھئی اب مسائف کی طرف آ رہے ہیں چلو کیونکہ آن لائن سب کچھ ہو سکتا ہے تفرک نہیں مل سکتا سلام پڑے محمد والے محمد آن لائن یہ سب کچھ ہو سکتا لیکن آن لائن تبرک نہیں بھیجا جا سکتا یہ بھیجا جا سکتا یہ نہیں بھیجا جا سکتا تازیزانِ گرامی بہرحال تو میں جس گفتگو کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام بہت آفاقی پیغام ہے کہ جس پیغام کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پیغام کو اسی انداز میں رکھا جائے جس انداز میں آپ کے مولا نے قربانیا پیش کی ہیں جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے قربانیا پیش کی ہیں امام نے فرمایا نکلنے سے پہلے جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے اور مکہ مکرمہ میں چار مہینے تقریباً دس دن کا قیام ہے مکہ مکرمہ میں خانے کعبہ کے قریب چار مہینے دس دن آپ مکہ میں رہے تو یہاں پر محمد حنفیہ جو آپ کے یعنی بھائی تھے ماں ان کی الگ تھی آپ کی والدہ فاطمہ جو ہیں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت سیدت و نسائل اہل جنہ آپ کی والدہ تھی ان کی والدہ جو ہیں وہ حنفیہ کے نام سے تھی اور فرما رہے ہیں تو باپ سے ایک تھے ماں سے الگ الگ تھے اب میں اس کے لئے لفظ سو تیلہ عام طور پر استعمال نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ لفظ سو تیلے سے نفرت کی بو آنے لگتی اور فرمایے درہا جب یہ لفظ استعمال ہوتا نا سو تیلہ وہی سے نفرت کی بو آنے لگتی بھائی اسلام میں رشتہ رشتہ ہے رشتہ رشتہ ہے اس میں کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بھائی ہے بہن بہن ہے صحیح ہے نا جب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے تو پھر وہاں لفظ سو تیلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور اہلِ بیت کے دروازے پہ تو سو تیلہ پن ہے ہی نہیں غرب نہیں ہے اہلِ بیت علیہ السلام کے یہاں تو سو تیلہ پن ہے ہی نہیں جب فاطمہ جن کا نام تھا فاطمہ ام البنین صحیح ہے نا جب وہ آئی ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں میں اور جنابِ فاطمہ کے بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ اپنے بچوں سے کہا جب یہ سن لیا کہ یہ میرا لال جنابِ زینبِ قبرا کو بہن کہہ رہا ہے تو کہا میرے لال تمہاری یہ بہن نہیں ہیں شہزادی ہیں تمہاری یہ بہن نہیں ہیں شہزادی ہیں اور نہ جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے کوئی ایسا فرق کیا دنیا سے جانے سے پہلے ہی یہ پیغام دے دیا کہ عباس میرے بیٹے ہوں گے ابھی تو آئے بھی نہیں جنابِ عباس دنیا میں تو ایزانِ گرامی اہلِ بیت کا دروازہ ہے اگر ہم اہلِ بیت سے منسلک ہو کر کے اہلِ بیت کی سیرتوں کو اپنے گھروں میں لے آئیں تو سو تیلے پن کی نفرت ختم ہو جائے گی بھائی بھائی رہے گا بہن بہن رہے گی ماں ماں رہے گی باپ باپ رہے گا صلاحہ محمد والے محمد تو بس یہ سمجھانے کے لئے دو جملے میں نے عرض کیے کہ محمدِ حنفیہ باپ سے دونوں بھائی ایک ہیں ماں الگ الگ ہے بس تو آپ نے جو ہے وہ محمدِ حنفیہ سے جب ملاقات کی مکہ میں اور محمد نے کہا کہ اے میرے آقا میرے سید و سردار آپ ایسا کیجئے کہ مصر چلے جائیے یا یمن چلے جائیے یمن میں جو ہیں وہ آپ کے بابا کے چاہنے والے موجود ہیں آپ اراق نہ جائیے تو امام نے فرمایا محمدِ حنفیہ تمہاری جو فیلنگ ہے اور جو تمہیں احساس ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ اہلِ کوفہ نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا اہلِ کوفہ نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن کیا کروں کہ اتنے خطوط آ چکے ہیں کہ جن خطوں کی تعداد پوری ایک بوری کی شکل میں تھی امام کے پاس بعض روایات میں بارہ ہزار خطوط اور بعض روایات میں اٹھارہ ہزار خطوط کوفے سے آ چکے تھے امام کے پاس اگر امامِ حسین علیہ السلام تو سلام کوفے نہ جاتے اور اس راستے کو چینج کر دیتے اور یمن چلے جاتے تو طول تاریخ میں مورخین اس بات کو لکھتے کہ جہاں سے لوگ بھلا رہے تھے جہاں دعوت دی جا رہی تھی جہاں مددگار موجود تھے جہاں نسرت کرنے کے لیے تیار تھے وہاں تو آپ گئے نہیں اور آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں کے لوگ آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھے پھر بھی امام کے اخدام کو موردِ الزام رکھا جاتا اس پہ الزامات لگائے جاتے اس لیے میرے مولا نے کہا قربانی تو ہر شکل میں ہونی ہے قربانی سے تو گریز ہونی سکتا یہ شہادتیں تو پیش کرنا ہیں لہذا کیوں نہ اسی راستوں کو چنوں کے جس راستے پر مجھے دعوت دی جا رہی ہے تاکہ کل کو کوئی یہ مورخ نہ کہہ سکے یہ نہ لکھ سکے کہ اگر فرزندِ رسول ان کے بلانے پہ لبے کہتے اور وہاں چلے جاتے تو شاید جو ہے اسلام بھی بچ جاتا اور امام حسین کا خان وعدہ بھی بچ جاتا لہذا امام جانتے تھے مجھے شہادتیں دینی ہیں تو آپ نے محمدِ حنفیہ کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد اب ایک قلم اور دواد کو مگایا اور لینے کے بعد اس میں لکھا ایک خط لکھا محمدِ حنفیہ کے نام اس خط کے جملے یہ ہیں یا آخی انی لمخرج اشراً ولا بترا میرے بھائی نہ میں شر پھیلانے کے لئے نکل کھڑا ہوا ہوں اور نہ میرا مقصد کوئی بغاوت کرنا ہے قوم کے اندر بغاوت کب ہوتی ہے کہ جب ایک ہی جماعت کے لوگ ہوں اور ان میں کوئی ناراضگی ہو جائے تو اسے کہا جاتا کہ ہمارے درمیان سے یہ ٹوٹ کر کے اس نے دوسری جماعت بنا لی تو اس لئے اسے بغاوت سے تعبیر کیا جاتا تو امام بتانا چاہتے ہیں کہ میں کوئی جماعت بنانے نہیں جا رہا کوئی گرہ و تشکیل دینے نہیں جا رہا کوئی تفرقہ کرنے نہیں جا رہا کسی فرقے کو وجود میں لانے نہیں جا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے برائی سے بھی منع کر دیا شر پھیلانے نہیں جا رہا دوسرے یہ کہ بغاوت مقصود نہیں ہے ولا مفسدہ اور نہ فساد و فتنہ و فساد کرنا چاہتا ہوں روح زمین پر ولا ظالمہ اور نہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں یہ چار باتوں سے اس وسیعت نامے میں کربلا کا واقعہ بعد میں ہوگا وسیعت نامہ آپ نے پہلے تحریر فرمایا مقاصد کربلا کو بیان کرتے ہوئے یہ چار باتیں آپ نے محمد حنفیہ کے سپرد فرمائی اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جتنی برائیاں جتنے نقائیس جتنی کمزوریاں انسانی فطرت میں انسانی عادت و عطوار میں انسانی معاشرے میں انسانی مجتمع میں انسانی سوسائیٹی کے اندر ہو سکتی ہیں کیا وہ ان چار باتوں سے باہر ہیں وہ سب کی سب سمٹ کے ان چار باتوں میں آ جاتی ہیں یعنی جب بھی کسی طرح کا تفرقہ ہوگا یا تو شر کی بنیاد پہ ہوگا یا بغاوت کی بنیاد پہ ہوگا غور فرمائی گا یا بغاوت کی بنیاد پہ ہوگا یا کسی پہ ظلم کیا جائے گا تب جو ہے اس میں بیچینی پیدا ہوگی تو امام نے ساری برائیوں سے انکار کر دیا کہ کربلا کا تعلق کسی بھی برائی سے اور کسی بھی ذاویے سے نہیں ہے بس جہاں جہاں کربلا ہوگی وہاں برائیاں نہیں ہو سکتی وہاں شر نہیں ہو سکتا وہاں فساد نہیں ہو سکتا وہاں کسی پہ ظلم نہیں ہو سکتا سلام بہے محمد والے محمد والے یہ کربلا کا پیغام ہے یہ کربلا کا پیغام ہے یہ کربلا کا پیغام ہے کہ یہ ساری برائیاں جہاں نہ ہوں سمجھ لینا وہاں کربلا ہے اگر یہ ممبر فتن اور فساد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب کربلا کا نہیں ہے اگر یہ برائیاں پھیلانے کے لئے استعمال کیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کربلا والا ممبر نہیں ہے اگر کہیں جو ہے وہ اس کو ظلم کرنے کے لئے استعمال کیا جائے تو سمجھ لینا کربلا والا نہیں ہے جو کربلا والا ہوگا نہ وہ ظالم ہوگا نہ وہ باغی ہوگا نہ وہ تفرقے بنانے والا ہوگا نہ وہ جماعتیں بنانے والا ہوگا نہ وہ قوم کو منتشر کرنے والا ہوگا کربلا تو ایک ایسا اتحاد کا پیغام ہے کہ ایسا اتحاد تاریخ بشریت میں آج تک ہوا ہی نہیں ایسا اتحاد آج تک ہوا ہی نہیں ہم نے لوگوں کو مفادات کے لیے تو متحد ہوتے دیکھا تھا زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تو اتحاد کرتے دیکھا تھا بزنس کے لیے تو اتحاد کرتے دیکھا تھا لیکن ہم نے کبھی جان دینے کے لیے لوگوں کو متحد ہوتے نہیں دیکھا سناب بہر محمد والے محمد قربانیوں کے لیے متحد ہوتے نہیں دیکھا ہم نے آج تک قربانیوں کے لیے متحد ہوتے نہیں دیکھا جان دینے کے لیے متحد ہوتے نہیں دیکھا اپنے آپ کو میدانیں قتل میں اتارنے کے لیے متحد ہوتے نہیں دیکھا اس کا مطلب کربلا ایک ایسے اجتہات کی جگہ ہے کہ جہاں لوگ انسان زندگی پہ متحد نہیں ہو پاتے کربلا نے ایک درس دیا ہے اگر تمہاری سمجھ میں اسلام آ جائے اور دین آ جائے تو کربلا کو سمجھو جو لوگ مفادات پر متحد نہیں ہو پاتے کربلا نے دین کے لیے اسلام کی بقا کے لیے انہیں مرنے پر متحد کر دیا صلاح وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ انہیں مرنے پر متحد کر دیا اور عزیزانِ گرامین نظریوں کا بھی اختلاف نہیں تھا بڑی عجیب بات یہ کربلا کی نظریے میں بھی اختلاف نہیں تھا جو نیا نیا شامل ہوا تھا نا اس جماعت کے اندر نیا نیا اسے ابھی تعلیم نہیں تھی اس کے پاس نیا نیا آیا تھا ایسے افراد اب میں نام لے دیتا ہوں زہر قین جناب زہر قین نئے نئے آئے تھے نئے نئے وارد ہوئے تھے قاد سیا کے مقام سے شریک ہوئے تھے لہٰذا ابھی یہ بیچارے نئے نئے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ امام کی پولیسی جنگ کے لیے کیا ہے خوریزی کے لیے کیا ہے فتنہ و فساد کے لیے کیا ہے وہ ایک مرتبہ جیسے ہی کربلا ہر کا لشکر آیا یہ داخل ہو چکے تھے لشکر میں امام کی جماعت میں جب ہر نے آکے راستہ روکا تو سب سے پہلے جو تلوار نیام سے نکلی وہ زہر قین کی تلوار نیام سے نکلی اور ایک مرتبہ زہر کہنے لگے فرزند رسول اجازت دیجئے ابھی ان کی تعداد کم ہے ابھی ان سے لڑنا آسان ہے ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک جملہ کہہ دیا زہر سے زہر حسین ابن علی کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتداء نہیں چاہتے بھئی یہ جملہ تھا روزِ آشور آ گیا شہادت ہو گئی کبھی تلوار نہیں نکلی بغیر اجازت کے صلاح پہلے محمد والے محمد کبھی زہر کی تلوار پھر میان سے نہیں نکلی پھر نہیں کہ جی تلوار کھیچنے لگے ہر بات کے اوپر کہ حبیب مارے گئے تلوار کھیچ لو مسلم بن عوصہ جامر شہید ہو گئے تلوار کھیچ لو نہیں کیا پھر وہ کام اس کا مطلب ایک ہی جملے سے انہوں نے سمجھ لیا کہ امام حسین جنگ کی ابتداء کرنا نہیں چاہتے کتنا بڑا پیغام تھا جو ایک جملے میں سمجھ میں آ گیا قرآن کی تفسیر نہیں پڑھا امام حسین نے انہیں بیٹھا کر گئے سمجھیں تائزانِ گرامی یہ ہے کہ جس کی سمجھ میں پیغامیں کربلا آ جائے اسے ایک ہی جملہ کافی اپنے آپ کو سمارنے کے لئے اور اپنے معاشرے کو سمارنے کے لئے صلاة اللہ محمد وآل محمد لہذا امام حسین نے چار باتوں سے انکار کر دیا اب جب امام حسین علیہ السلام برائیوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو بھی ذکر امام حسین کو بھی برائیوں کے خلاف ہونا چاہیے ذکر کربلا بھی برائیوں کے خلاف ہونا چاہیے امام ظلم کے خلاف ہیں کربلا والے ظلم کے خلاف کھڑے ہو امام شر پسندی کے خلاف ہیں کربلا والے شر سے محفوظ رہے ہیں شر پھیلانا ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے سینا امام حسین دوسری تمام تر برائیوں کے خلاف ہیں تو ہمیں برائیوں کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور آپ یہ دس سال کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم برائیوں کے خلاف لڑیں گے خدا کی قسم دس سال کے اندر جو ہے وہ ہماری حالت تو چینج ہوگی ہی ایک ایسا معاشرہ بنے گا ایک ایسی سوسائٹی بنے گی کہ ساری دنیا کے سماج تمہارے سماج کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھیں گے بھئی یہ کون لوگ ہیں انہیں کہاں سے یہ پیغام ملا ان کا رہبر کون ہے ان کا حادی کون ہے ان کو کس نے بتایا کہ کسی پہ ظلم نہ کرو کسی کے خلاف جو ہے سادشیں نہ کرو کسی کے خلاف اس کی میں نہ بناو تو اگر یہ کیسا سماج بن جائے تو پھر ہمیں یہ تقریروں سے زیادہ تقریروں سے زیادہ ہمارا کردار مبلغ بن جائے گا ہر ایک کو پیغام کربلا مل جائے گا ہر ایک سمجھ لے گا کہ جو یہ ماتم دار ہیں جو یہ ماتم کرتے ہیں جو محرم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں دنیا کا کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے تو دے لیکن یہ کالا کپڑا پہن کے ماتم کرنے والا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے صلاة وحیم محمد وحیم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد مارے ہیدری ہیدری تو ہم کتنا تیار ہیں کربلا کے راستے پہ چلنے کے لئے ہم کتنا تیار ہیں کربلا کے راستے پہ چلنے کے لئے سوال یہ ہے کربلا کے راستے پہ چند قدم چل کے تو دیکھو زندگی سمر جائے گی عزیزانِ گرامی ہم کتنا ریڈی ہیں کتنا تیار ہیں کہ کربلا کے راستے پہ آگے بڑھیں اور اگر ہم کربلا کے راستے پہ بڑھ نہیں پا رہے اور کربلا کی نشروع شاد جیسے ہونا چاہیے تھی وہ ہو نہیں پا رہی تو ہمیں اپنے اوپر غور و فکر تو کرنی پڑے گی اپنا محاسبہ تو کرنا پڑے گا اپنا حساب تو کرنا پڑے گا کہ جی ہمارے کاندھوں پہ ہمارے امام نے ایک ذمہ داری ڈالی تھی کہ اب کربلا کی شہادتوں کے بعد یہ قافلہ یہ کارمہ تمہارے حوالے یہی ہے نا اب یہ تمہارے حوالے کل تک کربلا میں حبیب کے حبیب ساتھ تھے وہاں مسلم ابن آسجا ساتھ تھے وہاں گلنا ساتھ تھے وہاں صعید ساتھ تھے وہاں بنی حاشم ساتھ تھے اور اس کے بعد اب یہ ذمہ داری ماتمیوں کے کاندھوں پہ آگئی عزاداروں کے کاندھوں پہ آگئی اب یہ ذمہ داری فرش عزا بچھانے والوں کے کاندھے ہوگا گئی تو ایزانِ گرامی جب تک وہ رہے انہوں نے دین کے پیغام کو پہنچایا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم لوگوں تک دین پہنچائیں تاکہ ہم کربلا کے کاروان میں شریک ہو سکیں کربلا نے اپنے دروازوں کو بند نہیں کیا شریک ہونے کے لیے کبھی کوئی سوچے چودہ سو سال پہلے ہوئی تھی اب ہم کربلا میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں کربلا کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہیں اگر آج بھی کوئی برائیوں کو مٹا کے اچھائیوں کو اور سنتِ رسول کے قیام کے لیے جوہے میدان میں نکل آتا ہے تو اسے یوں ہی سمجھو کہ وہ حسین کے لیے حبیب ابن مظاہر ہے وہ حسین کے لیے مسلم ابن عوطاجہ ہے وہ حسین کے لیے عبداللہ ہے وہ حسین کے لیے سعید ہے سلام پہلے محمد والے محمد اب آئیے فرماتے ہیں میں نکل کھڑا ہوا ہوں یہ انما جو کلمہ ہے کلمہ حسر ہے عربی زبان میں اور اس کلمے سے ماشاءاللہ یہ مجمع تو خوب باطف ہے اس لیے کہ اس مجمع میں ہمیشہ اس آیت کی تلاوت ہوتی رہتی ہے جو انما سے شروع ہوتی ایسا ہی ہے نا انما یرید اللہ لیوزہبا انکم الرج ساہل البیت ویتاہرکن تثیرہ تو یہ انما کا ترجمہ کیا ہے یہ انما کا ترجمہ کیا ہے روز سنتے نا کہ صرف اور صرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے برائیوں سے انکار کر کے اس کے بعد جو لفظ انما کو رکھا تو اس کا مطلب بتانا چاہتے ہیں صرف اور صرف میں اس لیے نکل کھڑا ہوا ہوں کس لیے لفظ سنتے نا میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں اپنے بابا کے چاہنے والوں کی نہیں اپنے بابا کے چاہنے والوں کی نہیں خدا کی قسم فراست ہے معصوم کی اگر یوں کہہ دیتے کہ علی کے شیعوں کی اصلاح کروں تو تاریخ میں مورقین کے قلم جو ہے وہ شروع ہو جاتے کہ بھئی اس کا مطلب شیعہ بگڑ گئے تھے شیعہ گمراہ ہو گئے تھے علی کے چاہنے والے گمراہ ہو گئے تھے اس لیے تو امام کہہ رہا تھے اپنے بابا کے چاہنے والوں کی اصلاح کروں اصلاح کس کی کی جاتی ہے جو راہ راستے بھٹک جائے امام نے کہا نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں بس اب کچھ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں اس کا مطلب جس کی اصلاح کی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سرات مستقین سے بھٹکی ہوئی ہوتی ہے صلاح بہر محمد والے محمد بہر تو کہا کہ صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں تب یہ نانا کی امت میں کون کون ہے کون ہے نانا کی امت میں حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں کون کون ہے آپ کی امت میں ہر کلمہ گو ہے اور فرمانے ہیں ہر کلمہ گو ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہوا مسلم جس نے بھی یہ دونوں کلمیں اپنی زبان پہ جاری کر دیئے بس وہ مسلمان ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ نانا کی امت میں ہے وہ حضور پاک کی امت میں ہے تو کربلا نے کتنا بڑا پیغام دیا قربانیاں بعد میں دیں گے اپنے پیغام کو اتنی وسط دے دی کہ میرے کربلا سے خالی علی کے چاہنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا اس کربلا کے اقدام سے ہر کلمہ گو ہر مسلمان کو چاہے کسی فرقے کا ہو اگر اللہ کو ایک مانتا ہے اور نبی کو تسلیم کرتا ہے تو کربلا سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے صلاح بہر محمد وآلہ محمد تو وہ کربلا سے تو وہ کربلا سے اپنی اصلاح کر سکتا ہے کربلا سے خالی علی کے چاہنے والوں کی سوسائیٹی نہیں صدرے گی کربلا کو بڑھنے تو دو کربلا کو پھیلنے تو دو پھر دیکھو کہ ہر گلی کربلا ہی ہو جائے کم سے کم مسلمانوں میں جو ظلم آپس میں ہو رہا وہ ہی رک جائے مقصد بالکل یہ نہیں تھا امام حسین کا کہ سب کو ایک فق پہ جمع کر دیں وہ ہو نہیں سکتا تھا اور ہماری اگر ایک فق پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے جو اختلافات امت میں ہو چکے تھے ان اختلافات کو امام حسین نے نہیں چھیڑا اور ہماری اگر نہیں چھیڑا نا کوئی گفتگون اختلافات پہ نہیں کی کہ یہ کون مسلمان ہے وہ کون مسلمان ہے نہیں کہا بلکہ امام نے تو ایک آفاقی پیغام دیا کہ جو بھی مسلمان ہیں اور وہ قرآن سے دور ہو رہا ہے وہ میرے اس اقدام کے ذریب قرآن سے قریب آ جائے میری شہادتوں کے ذریب اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ شریعت سنت رسول سے دور ہو رہا ہے تو وہ میری قربانیوں کے ذریب سنت رسول سے قریب آ جائے ایسے لوگوں سے قریب ہو رہا ہے کہ جو اسلام کو پامال کر رہے ہیں شریعت کو مٹا دینا چاہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے لئے خلاف کام کر رہے ہیں اگر چاہتا ہے کہ وہ مسلمان باقی رہے تو وہ کربلا کے دامن سے منسلک ہو جائے تاکہ اسلام اس کی سمجھ میں آسکے صلاح تو ہے محمد و آل محمد تو عزیزانِ گرامی یہ جملے بھی تھوڑا سا احتیاط کر کے استعمال کیا کیجئے کہ امامِ حسین ہمارے ہیں آپ کون ہیں امام کو اپنے سے مخصوص کرنے والے میں کون ہوں امامِ حسین کو اپنے سے مخصوص کرنے والا ایک جماعت سے مخصوص کرنے والا ایک فرقے سے مخصوص کرنے والا امامِ حسین جتنے شیوکے ہیں اتنے ہی ہمارے اہلِ سنت بھائیوں کے اتنے ہی اہلِ سنت بھائیوں کے ان کا نظریہ بھی وہی ہمارا بھی وہی تمام علماء اہلِ سنت نے اپنی کتابوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کے فضائل و منعقب کا تذکرہ کیا پیسہ تھوڑی کہ فضائل شیعوں نے لکھے ہیں خالی یقین جانی ہے بڑی بڑی قربانیاں دیں علماء اہل سنت نے فضائل اہل بیعت علیہم السلام کو نقل کرنے میں میں آپ کو ایک شخص کا نام بتاؤں اور جب وہ انسان قربانی دے دیتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں وہ ہمارے سنی بھائیوں میں سے تھا سنی بھائی کہتے ہیں وہ شیعوں میں سے تھا سننے بڑی عجیب بات ہو جاتی ارے بھائی وہ چاہے سنی بھائیوں میں سے ہو یا شیعہ بھائیوں میں سے ہو ہیں تو دونوں مسلمان دونوں مسلمان ہیں نا جی دونوں مسلمان ہیں جس کے دل میں محبت اہل بیعت ہے وہ مسلمان ہیں کیا ہوا ایک بار صلاح پڑھنے اللہ عزیزانِ گرامی ہم دونوں مسلمان ہیں سہیے نا تو مجلس کے لئے کہتے ہیں اچھا تو عزیزانِ گرامی ہم دونوں مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے طرح اور سے سنیے گا ذرا یہ بات کو ہمارے یہاں امتمسل extraordinary میں چار خلوفہ ہیں خلوفہِ راشدین کتنے ہیں خلوفہِ راشدین ہدایت ہیافتہ جنہیں امت نے کہا مسلمان جنہیں ہدایت ہیافتہ مانتے ہیں راشدین یعنی ہدایت ہیافتہ تو وہ چار ہیں چار خلوفہ ہیں اب یہ چاروں کے چاروں خلوفہ ذرا غور سے سنیے چاروں کے چاروں خلوفہ خلوفہِ راشدین چھے حدیث کے امام ہیں یہ چھے وہ ہیں ویسے تو ہزاروں ہیں حدیث کے امام لیکن چھے وہ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کو صحیح کا نام دیا صحیح کتابوں کا نام اس کا مطلب جو کچھ انہوں نے لکھا حدیث میں وہ سب کچھ صحیح ہے ہمیں بھی یقین ہے جو لکھا سب صحیح ہے چھے جو ہیں وہ حدیث کے امام ہیں چار جو ہیں وہ فق کے امام ہیں کتنے چار فق کے امام ہیں فق کے امام الگ ہیں ہمارے ہاں اہل سنت بھائیوں میں اور حدیث کے امام الگ ہیں اور خلیفہ الگ ہیں وہ چار ہیں حدیث کے امام چھے ہیں فق کے امام بھی چار ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حمل یہ چار تو چار اور چار آٹھ اور چھے چودہ افراد تو یہ ہو گئے چودہ افراد تو یہ ہو گئے تیزانِ گرامی یہ چودہ افراد چاہے کسی عالم دین کی کوئی مانے یا نہ مانے چھوٹے والوں کی جو بعد میں آئے ان کے ان کی چاہے کوئی بات مانے یا نہ مانے ہو سکتا یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ کیونکہ یہ روایت امام بخاری کی روایات کے خلاف ہے اپنی عالم کی روایت تو چھوڑ سکتا مسلمان لیکن عزیزانِ گرامی یہ چودہ افراد ایسے ہیں کہ یہ چودہ کے چودہ اس بات میں متفق ہیں کہ اگر کوئی انسان خانہِ کعبہ کے مطاف میں زندگی گزارے اور ساٹھ ستر سال تک ہر روز روزہ رکھے اور رات کو نمازیں ادا کرے تواف بجا لائے اور اس کے دل میں ذرہ برابر اہلِ بیعت کا بغض رہ گیا تو وہ جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتا صلاح بہے محمد والے محمد یہ چودہ کے چودہ متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ بغیر اہلِ بیعت کے کوئی مسلمان محبتِ اہلِ بیعت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان ہونے کے لیے شرطِ اولین ہے محبتِ اہلِ بیعت تو اگر ہم اسی نکتے کو تمام اپنے بھائیوں تک پہنچا دیں کہ محبتِ اہلِ بیعت خالی جنت میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ مسلمان کو مسلمان رکھنے کے لیے بھی محبتِ اہلِ بیعت ضروری ہے اگر یہی پیغام پہنچ جائے تو اہلِ بیعت آفاقی ہو جائے صلاح بہنے محمد والے محمد اور فرمانے تائزانِ گرامی اب آئیے خود امامِ بخاری نے صحیح بخاری کے اندر لکھا امامِ حسین کا باب قائم کیا بابِ فضائلِ امامِ حسن و امامِ حسین کہیں یہ باب ملے گا بابِ فضائلِ حسنین کے نام سے کہیں اب وہ آپ ہو سکتا کسی کتاب میں لکھے گئے ہوں چھاپ بدلنے کی وجہ سے بابِ مناقبِ امامِ حسن حسن شبتِ الرسول یہ ہو سکتا ہے لیکن ہیں وہ سب جگہ آر بخاری تو وہ کہتے ہیں کہ نبیِ کریم نے یہ فرمایا کہ دونوں شہزادوں کو لیے ہوئے تھے اور آپ نے یہ فرمایا اے میرے معبود اللہ ہمہ اہب منحبہ ہمہ تو اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے یہ دعا کی تو اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے اور تو اس سے نفرت کر جو ان دونوں سے نفرت کرے تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ امامِ بخاری یہ بتا رہے ہیں صحیح روایت میں کہ ان کی محبت اللہ کی محبت ہے ان کی نفرت اللہ کی نفرت ہے اب ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کے دل میں ان لوگوں کی محبتیں آ جائیں جو امامِ حسین سے نفرت کرتے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اللہ کے مغذوب ہو رہے ہیں سلام علیہ محمد والے محمد تو عزیزان اگرامی یہ اب چھے سہی کتابوں میں سے یہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اپنے بڑے بھائیوں کے لئے ارض کر رہا ہوں کہ چھے سہی کتابوں میں سے چار کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے یہ حدیث موجود ہے چھے میں سے چار میں موجود ہے جو حدیث اب میں پڑھ رہا ہوں وہ چار کتابیں ہیں سنان ابن ماجا سنان ابن ابی داود سنان ترمزی اور سنان نسائی مسلم اور بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ چار بھی صحیح ہیں اور ساری امت مانتی کہ چھے کے چھے کی جو حدیثیں سب صحیح ہیں تو عزیزان اگرامی حدیث کے جملے سنیے گا نبی کریم نے فرمایا اِنَّ الْحَسَنَا وَالْحُسَيْنَا سَيَّدَا شَبَابِ اَحْلِ جَنَّةِ بے شک میرا یہ بیٹا حسن اور میرے یہ بیٹے حسین یہ جوانانِ جنت کے سردار ہیں اب ہماری کتابوں میں ایک باب فضائلِ اہلِ بیعت کا قائم کیا گیا ذرا سنیے گا قبلہ موجود ہیں ایک باب ہماری کتابوں میں قائم کیا گیا اور وہ باب کچھ ایسا ہے کہ جو پہلی نظر میں جب کسی انسان کی مسلمان کی پہلی نظر ہماری کتابوں کے باب فضائل پہ پڑتی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے وہ ہم پہ غلو کا الزام لگا دیتے ہیں وہ ہم پہ غلو کا الزام یعنی یہ اہلِ بیعت کو پڑھا دیتے ہیں یہ آلِ رسول کو پڑھا دیتے ہیں جو فضائل نہیں ہیں وہ بھی ان کو نسبت دے دیتے ہیں اسے کہتے ہیں غلو غلو کرنا کسی کی شان میں تو وہ ایک دم جیسے اس باب پہ نظر پڑتی ہے تو وہ ایسا لگتا کہ شیعہ غلو کر رہے ہیں جبکہ ایسا ہے نہیں اگر غور و فکر کیا جائے تو اہلِ سنت بھائی اور اہلِ تشیعہ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ روایتیں لکھتے ہیں اور ہم ان کی شرحہ کرتے ہیں اور ہماری ادھرہ وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں ہم ان کی شرحہ کر دیتے ہیں جب ان کی حدیثوں کی شرحہ کی جاتی ہے تو پھر اہلِ بیعت جو ہیں وہ ایسا لگتا کہ یہ کہاں سے منزلت آگئی شرحہ کی وجہ سے ورنہ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے بلکل بھی اختلاف نہیں ہے ایک طرف یہ حدیث موجود انہ الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل جنہ دوسری طرف یہ باب فضائل موجود کہ ہمارے آئمہ نبی کریم کے جو جانشین ہیں آئمہ اہلِ بیعت انہم السلام وہ انبیاء سابقین سے افضل ہیں یہ ہے وہ باب یہ ہے وہ باب انبیاء سابقین سے گزرے ہوئے انبیاء سے افضل ہیں کون حضرت علی حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت امام زین اللہ بدین حضرت امام محمد باقیر یہ گزرے ہوئے انبیاء سے افضلوں پر تر ہیں یہ ہمارے ہی باب فضائل ہیں تو آپ دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں جو شیعوں نے لکھا وہی ہمارے اہل سنت بھائی کہہ رہے ہیں یہ دونوں میں کوئی فرق ہے تو ہم نے کہا کہ گزرے ہوئے انبیاء سے بہتر ہیں کیوں کہا اس لیے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں تو جس نور کا ایک جز سردارِ انبیاء ہو تو دوسرا جز بھی وہی مرتبہ رکھے گا صلاح بہے محمد و آل محمد سارا حاضری تو دوسرا جز بھی اگر علی الگ ہوتے نبی کے نور سے اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ علی کا نور جو ہے وہ اس کی منزلت الگ ہے اور نبی کے نور کی الگ ہے تو اس لیے آپ نے ایک ہی نور کے دو جزوں کی الگ الگ منزلت بیان کی اور وہ ہو نہیں سکتا اور ہمارے ہیں اب آئیے تو ایزانِ گرامی ہمارا یعقیدہ ہے کہ حضرتِ علی علیہ السلام امامِ حسن امامِ حسین یہ افراد جو ہیں جو نبی کی آل ہیں اطرتِ رسول ہیں جن کے لیے نبی کریم نے فرمایا اِنِّي تَارِكُن فِيكُمُسَّقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي کہ میں دو گھران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان ایک اللہ کی کتاب دوسرے میرے اہلِ بیت اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی کتاب ویسے اہلِ بیت اور یہ سارے علماء نے لکھی تمام علماء اہلِ سنت نے یہ حدیث نقل کی ہے تواتر کے ساتھ تو جیسی کتاب ویسے اہلِ بیت تو کتاب میں کوئی غلطی ہے قرآن میں کوئی خطا ہے قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے نا قرآن میں کوئی شائبہ ہے کسی کوئی شک ہے نہیں ہے تو جیسے قرآن معصوم ویسے قرآن کے شریک جو ہیں وہ معصوم سلام بہر محمد والے محمد اور نبی کریم نے حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کو اپنا لینا گمراہی سے بجھاؤ گے نہیں نبی کریم نے فرمایا کہ دونوں کو اپناوگے تو گبراہی سے بچو گے کسی نے اہلِ بیت کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جائے گا کسی نے قرآن کو چھوڑ کے اہلِ بیت کو لے لیا تب بھی گمراہ ہو جائے گا سلام بہر محمد والے محمد اب اس کی شرح سن لیجئے یہ میں نے بیچ میں تھوڑا سا تاکہ وضاحت ہو جائے اب شرح سن لیجئے شرح کیا ہے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں میں اپنے تمام امت کے علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں جنت میں کون کون ہوگا کیا صرف قاریانِ قرآن ہوں گے جنت میں کیا صرف حافظانِ قرآن ہوں گے جنت میں کیا صرف نمازی ہوں گے روزے دار ہوں گے یہی ہوں گے صالحین متقین شہداء صدیقین سبھی جنت میں ہوں گے نا اچھا جنت کتنی ہے تین چار تو نہیں ہے جی ایک ہی ہے سبھی کے یہاں ایک ہے یا الگ الگ ہیں اسی ایک کے نام ہو سکتے ہیں ساتھ آگ سہرہیں اسی ایک کے نام تو الگ الگ ہو سکتے ہیں صفت کے طور پر لیکن جنت ایک ہی ہے اب وہ ایک ہی جنت ہے اسی میں قاریانِ قرآن اسی میں حافظانِ قرآن اسی میں آئیمہِ مساجد جو نمازِ عدا کرارہے ہیں وہ سب اسی میں رہیں گے وہ درجوں کا فرق اپنی جگہ جس کا جو درجہ وہ درجہ الگ ہوگا لیکن اسی کے اندر اچھا آدم کہاں ہوں گے اسی میں ہوں گے یا کوئی اور جنت ہے انبیاء کی الگ تو نہیں ہے درجات کا فرق ہو سکتا لیکن جنت الگ نہیں ہے آدم بھی اسی میں نوح بھی اسی میں ابراہیم بھی اسی میں موسیٰ و عیسیٰ بھی اسی میں سارے جسارے انبیاء اسی جنت میں ہوں گے اب آئیے ذرا اور تھوڑا سا آگے لے چلوں اب ایک اور حدیث امام بخاری نے لکھ دی امام مسلم نے لکھ دی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ فاطمہ سیدتو نسائے اہل الجنہ فاطمہ فاطمہ سیدتو نسائے اہل الجنہ یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں اور امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ فاطمہ زہراد جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اب عورتیں کون کون ہوں گی سب کو چھوڑ دوں مومنین مومنات کو چھوڑ دیتا ہوں یہ تو ہوں گی میں ذرا آگے سے ذکر کرتا ہوں حفوہ کہاں ہوں گی مریم کہاں ہوں گی سارا کہاں ہوں گی حاجرہ کہاں ہوں گی سب یہ ہوں گے کہاں جنتی میں ہوں گی نا جتنی نیک عورتیں کوئی مولویوں کی بیویوں کے لئے تھوڑی بنائی جنت خالی سناتوں نے محمد والے محمد والے تو جتنی خواتین ہیں وہ جنت ہی میں ہوں گی نا اب ایک جملہ اور کہتا چلوں امہات المومنین کہاں ہوں گی نبی کریم کی زوجات کہاں ہوں گی جنت ہی میں نا تو یہ کائنات کی جتنی نیک خواتین ہیں جو صاحب فضائل و کمال ہیں وہ بھی جنت ہی میں تو ہوں گی آدم سے لے کر کے اور جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں وہ سارے جنت ہی میں تو ہوں گے کبو جنت میں سردار ہیں مردوں کے حسن و حسین انبیاء کے سردار ہیں جنت میں حسن و حسین رسولوں کے سردار ہیں حسن و حسین تو بھئیہ ماننا پڑے گا جو نتیجے میں سردار بن جائے وہ زندگی میں بھی سردار ہوگا صلاح صحیح محمد والے محمد والے اور فرمارے بھئی وہ نتیجے زندگی ہے نا تو نتیجے زندگی میں جو سردار ہو وہ زندگی میں بھی سردار ہوگا تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء سے بہتر ہیں تو بھائی وہی تو آپ بھی لکھ رہے ہیں جنت میں بتا رہے ہیں کہ وہ سردار ہیں سردار ہیں تو انبیاء سے بہتر ہیں بھائی جو غلامی میں رہے سرداری میں رہے وہ سردار سے بہتر نہیں ہو سکتا سلاکھنے محمد والے محمد اجاب ساری بحثے ہی ختم ہو جاتی ہیں کہ کون افضل ہے فاطمہ زہرہ افضل ہیں یا ازواج رسول افضل ہیں یہ بحث بھی ختم ہو گئی اما جو جنت میں ان کا سردار ہو وہی افضل ہے جو جنت میں سردار ہو ان تمام خواتین کا وہی افضل ہے بات ہی ختم ہو گئی کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے تو عزیزانِ گرامی اور ایک افضلیت یہ بھی ہے کہ ازواج رسول ہماری مائے ہیں سینہ ہماری مائے ہیں نا جی زوجاتِ رسول ہماری مائے ہیں مومنین کی اور بڑا قرآن نے بہو کی پیارے انداز میں کہا کہ یہ مومنین کی مائے ہیں مومنین کی وہ بھی سب کی نہیں ہیں غرم ساہبانِ ایمان کی مائے ہیں سہی نا تیزانِ گرامی ساہبانِ ایمان بن جاؤ پھر ماں کہنا صلاحہ محمد والے محمد اچھا جنت میں جو ازواجِ رسول سب کی سب جنت میں ہیں جنت میں جائیں گی ہمارے ہاں امتِ مسلمہ کا قیدہ ہے یہ فکر ہے اچھی بات ہے تو جب جنت میں ہوں گی تو ذرا غور کیجے گا سب جنت میں ہیں تو جنت میں کسی کی سرداری میں ہے نا بھئے کسی کی سرداری میں ہے تو جو سردار ہوگا اب بڑا مسئلہ آ جاتا یہ فطرت ہے انسان کی کہ جب تم نے میری سرداری کو یہاں قبول نہیں کیا یہ فطرت ہے تو بھائی میں آپ کی غلامی کو وہاں کیوں قبول کروں تو اسی لیے تو ہم ان مجلسوں کے ذریعے پیغام دیتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی غلط راستے پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اہلِ بیتر ہیں مصلاة والسلام کو تلاش کرتے ہیں کچھ نقائش مل جائیں ان میں نقائش تلاش مت کرو جنت میں جاتے ہوئے شرمندگی ہوگی کہ تو تو ہمارے ہی اندر نقائش تلاش کر رہا تھا اور ہمیں سردار بھی مان رہا تھا جنت میں ہماری سرداری کے بغیر اس کا مطلب جس نے یہاں اپنے آپ کو اہلِ بیت کا غلام نہیں بنایا وہ وہاں بھی نہیں جا سکتا پہلے یہاں غلامی کو قبول کرو صلاة والے محمد والے محمد عزیز آنے کرامی کربلا کوئی عام انسان جو ہے کربلا کے اقدام کو انجام نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا تھا کوئی مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں تھی لاکھوں میں اس وقت جس وقت امام حسین کربلا کے لئے نکلے مسلمانوں میں بڑی بڑی شخصیتیں اور بھی موجود تھیں جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں ابھی گنے چنے افراد تھے اور صحابہ کی اولادیں تو تھیں جناب عبداللہ عبداللہ ابن زبیر بھی تھے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب بھی تھے خلیفہ دوبوں کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بھی تھے تھے نا یہ سارے سارے عبادلہ جنہیں عبادلہ کہتے ہیں جمع کے طور پر تو یہ سارے عبداللہ موجود تھے صحیح ہے اور بھی بڑی شخصیتیں تھیں سعید بھی تھے عبدالرحمان بھی تھے یہ لوگ بھی تھے صحابہ میں جابر ابن عبداللہ انساری بھی تھے ابو سلمہ برزمی بھی تھے اور جو ہیں وہ ابو الارقم وہ بھی تھے سحیل ابن سعادے سعیدی بھی تھے یہ لوگ میرے ذہن میں جو نام آ رہے ہیں تو عزیزانِ گرامی یہ سارے صحابہ بھی موجود تھے کہ مجھے انصاف سے بتاؤ کربلا میں اگر ان صحابہ میں سے کوئی ایک انسان کھڑے ہو کے یہ تابعین میں سے ایک انسان کھڑا ہو جاتا اور وہ اتنی عظیم قربانیاں پیش کر دیتا پہلی بات تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنی عظیم قربانیاں پیش کر دے لیکن اگر کر بھی دیتا تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے بھر فرمارے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے کیونکہ جتنی عظیم شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی عظیم اس کے کارنامے کا اثر ہوتا ہے بھر فرمارے ہیں شخصیت کے ذریعے کارنامے موجود میں آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا تھا نبی کریم مسلسل بیانات جاری کیے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے حسین و منی و آنا من الحسین یہ حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اس کا مطلب ایک ہی شخصیت تھی جو کربلا میں اتنی عظیم کارنامے کو انجام دے سکتی تھی اور وہ تھی ذات امام حسین علیہ السلام اگر کوئی اور یہ قربانیاں پیش بھی پہلی بات تو کر نہیں سکتا تھا ہمت نہ ہوتی حوصلہ نہ ہوتا سہی نا اور اگر کر بھی دیتا تو اس کا اثر نہ ہوتا جو اثر کربلا کا ہوا کربلا کے اثر سے اس دنیا کے اندر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر اثر نہیں ہوا مسلمانوں کے اوپر اثر یہ ہوا کہ یہ امت مسلمہ حکمہ کے دباؤں میں حاکموں کے دباؤں میں جمعہ کی نماز مدھ میں پڑھ لیا کرتی تھی غر فرمار جمعہ کی نماز مدھ میں پڑھ لیتی تھی لیکن خدا کی قسم کربلا کے بعد جمعے کی نماز بودھ میں پڑھنا تو دور دس منٹ پہلے کوئی پڑھا کے دکھائے سلام بہر محمد و آل محمد تو کربلا کا اثر بہت دور تک گیا کربلا کا اثر مسلمانوں سے نکلا ہمارے ہندو بھائیوں میں گیا ان کے یہاں بھی یزید گالی بن گیا ان کے یہاں بھی یزید لفظ یزید گالی بن گیا آپ چاہے جو کہہ لیجئے لڑائی میں ہندو کو بھی یزید کہیں گے تو پھر اسے برداش نہیں ہوگا یزید گالی کی شکل میں نام یزید داخل دشنام ہو گیا صحیح نا جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا تہیزان گرامی یہ اثر ہوا کربلا کا کربلا کے بعد عیسائیوں میں بھی ظلم اور مظلومیت کو پہچاننے کا ایک جذبہ پیدا ہوا یہودیوں میں بھی ظلم اور مظلومیت کو پہچاننے کا جذبہ پیدا ہوا یہ سب کربلا کی دین ہے اور آج تک بھی اگر انسانیت باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے ہے اور نہ کربلا کی وجہ سے مہاتمہ گاندھی جی کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ جب ہندوستان آزاد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ بھی جانتے تھے انہوں نے ایک شبی بنائی تھی لوگ کہتے ہیں شبی بنانا صحیح نہیں ہے لیکن گاندھی جی نے بھی کافلہ بنایا تھا کہ جب انگریز حکومت نے کہا تھا کہ ہم یہ دائرہ کھیچ رہے ہیں اس کو پار کر کے دکھاؤ گاندھی جی نے کہہ دیا تھا اگر آج ہم نے یہ پار کر لیا تو سمجھ لو ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا سب کفن پہن لو بہتر کی تعداد میں آ جاؤ یہ بہتر کا عدد کیوں رکھا گیا کہ تاکہ تم کربلا سے منسلک ہو جاؤ اپنی نسبت حسین سے دے دو پھر دنیا تمہیں غلام نہیں بنا سکتی صحابہ محمد والے محمد تو یہ اثر ہوا کربلا کا 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 دوسری قوموں پر اور فرمارے اگر آپ کربلا پر جتنا لکھا گیا شاید حضور پاک کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی ٹاپک پر لکھا گیا دوسری قوموں کی طرف سے تو وہ ہے کربلا امام حسین افریقہ آزاد ہوا اس میں بھی کربلا کی تحریک تھی نیشنل منڈیلا نے ہتھیار ڈال دیئے تھے وہ کہتا بیس سال کی محنتوں کے بعد ایک رات ایسی گزری میرے اوپر کہ میں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا کہ ہتھیار ڈال دیتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس انقلابی تحریک کا میں اپنے ملک کو آزاد نہیں کرا پاؤں گا کہ سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا بیس سال کی محنت ضائع چلی جائے گی اچانک سے ذہن کربلا کی طرف چلا گیا ارے فردند رسول نے اس زمانے کی سوپر پاور کے سامنے سیلنڈر نہیں کیا بلکہ اپنے حدف میں کامیاب ہو گئے تو اگر میں جان دے دوں تو کیا فرق پڑتا ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں کربلا کا کردار رہا افریقہ کو آزاد کرانے میں کربلا کا کردار رہا سارے عرب ممالک کو آزاد کرانے میں کربلا کا کردار رہا بس حضیظ آنے گرامی کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ کربلا کا اثر پوری دنیا پہ کیا ہوا وہ میں کل گفتگو کروں گا بس حضیظو امام نے جو عظیم قربانیہ دی ہیں خالی ایک فرقے کے لیے نہیں ہیں جس کے ظرف میں صلاحیت تھی اس نے کربلا سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا اس نے کربلا سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا چاہے وہ سنی ہوں چاہے اپنے شیعہ ہوں چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہوں اور چاہے ہندو بھائی ہوں چاہے سکھ بھائی ہوں کوئی ہو جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس نے کربلا سے اتنا اخذ کیا اور انسانیت کی خدمت کی بس عزیزو امام کی قربانیاں آج یہ قافلہ جو عسیران کربلا کا قافلہ ہے کا جہاد ہے یہ کربلا ہم تک نہ پہنچتی اگر امام کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش اللہ تش کی آوازیں بلند نہ کرتے یہ کربلا ہم تک نہ پہنچتی اگر امام حسین کے بعد نبی کی نباسیاں علی کی بیٹیاں خاتون جنب فاطمہ زہرہ کی بیٹیاں نہ ہوتی تو یہ کربلا ہم تک نہ پہنچتی کربلا کو پہنچانے میں ان بی بیوں کا بڑا کردار ہے کہ جب بھی کربلا پہ کوئی الزام آیا تو علی کی بیٹی نے اس الزام کو دور کیا خطبہ دے کر کے مقالمے کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا نا اور ایسے ایسے مراحل سے گزر گئے یا سیرانے کربلا عزیزانِ قرآنی مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جب مرد قتل کر دیئے گئے تب ان عورتوں سے کونسا خطرہ تھا کہ ان عورتوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندی گئے ہیں اگر انہیں کھلے ہاتھوں لے جایا جاتا تو کیا یہ تلوارے لے کے میدان میں آ جاتی ہیں کیا یہ تبر اٹھا لیتی ہیں کیا یہ جنگ کا اسلحہ اٹھا لیتے یہ چھوٹے چھوٹے بچے چار چار پانچ پانچ سال کے بچے جو حالاتہ شلال اگر ان کو پانی دے دیا جاتا تو کیا یہ کسی لشکر میں تبدیل ہو جاتے عزیزانِ قرآنی پر رونا تو اسی بات کا ہے کہ اگر کاش کربلا کے بعد یہ ظلم نہ ہوا ہوتا اور جو رونے والے موجود تھے ان کو رونے دیا گیا ہوتا تو یہ قوم آج تک گریہ نہ کر رہی ہوتی ارے حسین پر رونے کے لیے زینب اور امہ کلسوم جیسی بہنیں موجود تھیں حسین پر رونے کے لیے فاطمہ قبرار سکینہ جیسی بیٹیاں موجود تھیں حسین پر رونے کے لیے رباب اور امہ لیلہ جیسی بیویاں موجود تھیں اگر ان کو رونے دیا گیا ہوتا لیکن رونے نہیں دیا گیا جب بھی کسی بیوی نے گریہ کرنا چاہا شمر نے تازیانے مارے جب بچی نے بابا بابا کہہ کے گریہ کیا شمر نے تماشے مارے عزیزو ظلم کی یہ انتہا ہو گئی جب یہ قافلہ ہمس میں پہنچا ایک شہر ہے ہمس شیریہ کے اندر جو تقریبا دمشق سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جب یہ قافلہ ہمس میں پہنچا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ قافلے کو شمر نے ٹھہرا دیا اپنے لشکر کو پانی پلانے لگا پہلے گھوڑوں کو پانی پلایا پھر اوٹوں کو پانی پلایا پھر اپنے لشکر کو اپنے فوجیوں کو پانی پلانے لگا ایک مرتبہ جناب سکینہ جو چار سال کی عمر تھی مام حسین کی چھوٹی بیٹی تھی چار سال کی عمر تھی اس بچی کی تو ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنی خوبی جناب زینت کے پاس آئیں آنے کے بعد کہا خوبی اممہ کیا اجازت ہے میں شمر سے تھوڑا پانی مانگ لوں خوبی اممہ پیاس مارے ڈال رہی ہے خوبی اممہ پیاس سے کلیجہ کٹا جا رہا ہے میری زبان خوشت ہو چکی ہے جناب زینب خاموش ہو گئی چانتی تھی کہ پانی نہ ملے گا ارے جنہوں نے کربلا کے بعد سے ابھی کوفے سے گزر گئے اتنا راستہ تیہ کر لیا بچوں کو پیٹ بھر کے پانی نہ پینے دیا ہو وہ کیسے پانی دیں گے بہت بہت خاموش ہو گئی بچی سمجھی کہ خوبی راضی ہیں بچی وہ ایک توزہ لے کر کے آگے بڑھی اب شمر کے پیچھے پیچھے بھومتی رہی اے شمر مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے ایک پانی کوزہ دے ایک پانی دے دے ایک مرتبہ وہ ہے کہ پانی پلا رہا ہے بچی سمجھتی ہے جب یہ گھوڑوں کو پلا چکے گا تو پانی دے دے گا بچی نے دیکھا اس کے بعد فوجیوں کو پانی پلانے لگا یہ فوجیوں کو پانی پلا چکے گا تو شاید مجھے پانی دے دے گا حضیدو جب فوجیوں کو پانی پلا چکا ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جیسے ہی فریاد کی اس نے مشک کا دہانہ کھولا اور ایک مرتبہ زمین پہ پانی بہا دیا وہ زمین پہ پانی بہنا تھا بچی پانی میں گر کے تلپنے لگی ایک مرتبہ جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا آواز دی بھائی آباس آؤ آ کر کے دیکھو ارے جس سکینہ سے اتنا پیار کرتے تھے آج وہی سکینہ اسے کوئی پانی دینے والا نہیں ہے ارے اہلِ حرم میں گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں اِنَّا لِلَّهِ بارحلہ محمد والے محمد کا واسطہ اس ذکر محمد والے محمد کے ذریعے مرہومین کے درجات میں اضافہ فرماؤ بارحلہ محمد والے محمد کا واسطہ گزشتہ سالوں میں جو ہمارے درمیان تھے اور ازاداری کر رہے تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں میرے معبود تیری بارگاہ میں پہت چکے ہیں اس ذکر محمد والے محمد کے ذریعے سے ان کے درجات میں اضافہ فرماؤ میرے معبود تمام ہی مومنین مومنات کے گناہانے صغیر اور قبیروں کو معاف فرماؤ بارحلہ محمد والے محمد کا واسطہ امت مسلمہ کو ایک امت کی شکل میں پیار و محبت اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ بارحلہ محمد والے محمد کا واسطہ امت کے درمیان جو نفرتیں ہیں جو اختلافات ہیں ان سب کو مٹا کر کے اسلام کی حفاظت کے لیے اس امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فرم پہ جمع فرماؤ بارحلہ محمد والے محمد کا واسطہ میرے معبود جہاں جہاں محبان اہل بیعت ہیں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرماؤ بارحلہ محمد والے محمد کا واسطہ اہل بیعت کے چاہنے والے پوری دنیا میں ازاداری کر رہے ہیں میرے معبود ان ازاداری کرنے والوں کی ان تازیہ بنانے والوں کی تازیہ اٹھانے والوں کی اور تازیہ تازیہ کو جو ہے کربلا تک پہنچانے والوں کی سب ہی کی حفاظت فرماؤ بارحلہ محمد والے محمد کا واسطہ ازا خانوں کی حفاظت فرماؤ میرے معبود کربلا میں سب سے بڑا مجمع کربلا کے میدان میں کربلا کے شہر میں جمع ہوگا عربعین پر میرے معبود تمام ہی کربلا جانے والوں کی حفاظت فرماؤ کربلا کی حفاظت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما باری لا محمد و عالی محمد کا واسطہ ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عجلہ اتا فرما باری لا محمد و عالی محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار اتا فرما جو بے کاروبار ہیں انہیں کاروبار اتا فرما جو کاروبار رکھتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی اتا فرما بارہ لا محمد وعال محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیح العلیم ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جسے ہم نظر کہتے ہیں شہدہ کے لئے ہم نظر کے طور پر یہ سورے پڑھتے ہیں اور اپنے مرہومین کے لئے فاتحہ کے طور پر پڑھتے ہیں تو لہذا تمام ہی شہدہ اسلام اور ایک دو نام بھی مرہومین کے آئے ہیں ان کو بھی سہن میں رکھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے گا زہیر احمد ابن نظیر احمد مرہوم اور محمد رضا کیا ہے میراج میراج فاطمہ بنت نظیر احمد ان دونوں مرہومین کے لئے بھی ان کو بھی نیت میں رکھ کر کے سوروں کی تلاوت فرما لیں سرا sw 그건 آئے ہیں بہترین سراحہ سراحہ بہترین سراحہ بہترین سراحہ بہترین سراحہ موسیقی 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 سینے پہ سلا لیجے مجھے بات بلا کر اسبر تیرا گہوارہ جلاتے ہیں ستمبر کہتی رہی شونوں میں سکینہ یہ تڑا کر اسبر تیرا گہوارہ جلاتے ہیں ستمبر اب برد ہوئی رات اندھیلے میں مکمل زینب نے کہا بھائی سے آ کر سر مقتل بھائی آئے بتاؤ کہ سکینہ ہے کہاں پڑ اسبر تیرا گہوارہ جلاتے ہیں ستمبر کہتی رہی شونوں میں سکینہ یہ تڑا کر اسبر تیرا گہوارہ جلاتے ہیں ستمبر تو سی یہ حضی ابنا کلم آگے پڑھاؤ عشقوں کی روانی کو مزید ابنا چڑھاؤ دل شاہ دن دیا ہوں کی روانی کو تڑھا کر اسبر تیرا گہوارہ جلاتے ہیں ستمبر کہتی رہی شونوں میں سکینہ یہ تڑا کر اسبر تیرا گہوارہ جلاتے ہیں ستمبر تیرا گہوارہ جلاتے ہیں ستمبر حضرت یہ ایک دینے نفعہ جس کا نبانے جرابی سکنے کیا فریاد کرتے ہیں جرابی سکنے ملاب بہت سے زیادہ جلاتے ہیں سوال کریں ایک یتنی ماں پر اسیری کی جفا اے چچا عباس آکھ دیکھ لو اے چچا عباس آکھ دیکھ لو اے چچا عباس آکھ دیکھ لو ایک یتنی ماں پر اسیری کی جفا اے چچا عباس آکھ دیکھ لو اے چچا عباس آکھ دیکھ لو خلق وجہ لگتا ہے ہی نماز آٹان پر جلcé پامال پر عمر ٹھہی تیسرے ہشال پر کرکبی روکیŚے میرے آل پر ہے غریبی ہر خٹا پھلکا میرا ہے چچا پاس آ کر دیکھ لو ہے عظیمہ پر قصیر کی جفعہ ہے چچا پاس آ کر دیکھ لو ساس اٹھ جاتی ہے کچھ تیہی رسان آہ بھی کرنے نہیں دیتی بھتان پھول یا لگاہ میں تقلی بدان پوشت پر چھکتا ہوا ہے پیرا ہار آزیانوں سے میری حالت کیا ہے چچا پاس آ کر دیکھ لو ایک عظیمہ پر عصیر کی جفعہ ہے چچا پاس آ کر دیکھ لو بہت کر مجھ سے اٹھا جاتا نہیں ہے چچا پاس آ کر دیکھ لو ایک عظیمہ پر عصیر کی جفعہ ہے چچا پاس آ کر دیکھ لو ہے چچا پاس آ کر دیکھ لو اے چچا پاس آ کر دیکھ لو ایک یتیمہ پر یسی کی جبا اے چچا پاس آ کر دیکھ لو میں دل کا خون چہے پر ملا والی آنچھی گئی دامن جلا میں تمہیں آناز دو کیسے بلا بولنے پر بکتا ہے زخمی گنا خوب تینب سے لگے پر جب میرا اے چچا پاس آ کر دیکھ لو ایک یتیمہ پر یسی کی جبا اے چچا پاس آ کر دیکھ لو اے چچا پاس آ کر دیکھوں گے اے چچا پاس آ کر دیکھوں گے رہوں گے تڑھوں گے چلاؤں گی میں بسیوں ہی بھٹ بھٹ کے مر جاؤں گی میں ہر قدم پر سات چلتی ہے اے چچا پاس آ کر دیکھ لو ایک یتیمہ پر یسی کی جبا اے چچا پاس آ کر دیکھ لو اے چچا پاس آ کر دیکھوں گے مجھے تو غربت آ گئی زندان میں اے چچا پاس آ کر دیکھ لو اے چچا پاس آ کر دیکھ لو اے چچا پاس آ کر آ گئی زندان میں اے چچا پاس آ کر دیکھ لو ایک یتیمہ پر یسی کی جبا اے چچا پاس آ کر دیکھ لو اے دو تین دو آگے میں علم بے شبر بے حسنا دے اے خدا واسطہ پنجتن کا اے خدا واسطہ پنجھے دن کا اے قرضی داروں کا قرضہ ادا ہو جو ہے محروم پرزن ادا ہو جو ہے محروم پرزن ادا ہو جو ہے محروم پرزن ادا ہو دن کا اے خدا واسطہ پنجھے دن کا ہے سب کے ہوتوں پر قریاں ہو مولا ہے سب کے ہوتوں پر قریاں ہو مولا ہے کوئی مسجد نامیرہ ہو مولا ہے کوئی مسجد نامیرہ ہو مولا ہے خدا واسطہ پنجھے دن کا ہے جن دل ہے حج کی تمنہ جنگی رو کو ہے حج کی تمنہ ہے خدا واسطہ پنجھے دن کا ہے خدا واسطہ پنجھے دن کا ہے خدا واسطہ پنجھے دن کا ہم بھائی خدا بھائی خدا واسطہ پنجھے دن کا ہے خدا واسطہ پنجھے دن کا ہے حج کی تمنہ ہے آران Having a اے خداواستہ پنجے تنکا 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 السلام علیکم جمعین شہدائی رضی قرآن ورحمت اللہ وبرکاتہ